بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیوڈیو کا ساتھ حاضر ابو جس کرم پر نظر آ رہی ہے ہیپر پہتر ہوا این مرچ ٹیسٹک کے جیو جوبز آ چکی ہے ہیڈ ڈپارٹمنٹ میں جوبز آ چکی ہے اس میں جو جوبز ہے وہ میڈیکل آفیسر ہے کلینیکل پیزیولیجسٹ ہے چارج نرس ہے میڈیکل ٹیکنیشن ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر ہے اس کے لئے جو اپلائی ہے وہ آن لین ہے فری ہے کس طرح آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں بلکل آنگر بیٹے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو ریکوائرمنٹ ہے تو اس ویڈے میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا سکیپ نہیں کرنے ان تک دیکھنے اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکل آنگر بیلائی میں کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئے اپ ڈیٹ آپ کو بڑا طہیر پوائنٹ ہے بروقت اپلائی کرتے رہے اس میں پہلے نمبر پر ہے منیجر ہیلتھ کمیونکیشن ہے پیمیو پوسٹ ایک ہے پیمیو پشاور اس کی پوسٹیں ہیں وہ بائی سے چالی ساری ایئر اس کے لئے درکار ہیں اور پوٹینشل کنڈیڈیٹس شل ہے وہ ماسٹر ڈیگری اس طرح دوسری نمبر پر جو ہے لوجسٹک اینڈ سپلائی چین آفیسر ہے بی بی ساتھ رہے ایک ہے پیمیو پشاور اس کی پوسٹنگ ہے بائی سے چالی ساری ایئر اس کی لئے درکار ہے اور ایم ایسی سپلائی چین منیجمنٹ یا ایکویلیم انیوم ایکسپیرنس اس طرح تیسری نمبر پر جو ہے ٹریننگ کارڈینیٹر بی بی ساتھ رہے ایک پوسٹ ہے پیمیو پشاور اس کی پوسٹنگ باتی سے پینتالیس سال اس کی درکار ہے شی ایز پبلک ہے پر جو ہے پیمیو پشاور اس کی پوسٹ ہے بائی سے پینتالیس سال اس کی کے لئے ایج ڈکوریمنٹ ہے اور بی سی ایس یا بی سی بی ایس سی ایس ای ایم سی ایس اور اٹلیس تری یارز ورکنگ اسپیرنس اس طرح میڈیکل آفیسر ہے بی بی ساتھ رہے چالیس چالیس پوسٹ ہے اس کی لئے ٹین فار ہاپی ہیپیٹیٹس کلینک ہے ٹین فار این سی ڈی کلینک ہے ٹین فار ٹریک ایجو کلینک ہے اور ٹین فار ٹی بی سٹاف ہے اور پچیس سے چالیس سال اس کی ایج نیمٹ ہے اور اس کے لئے جو پالی فکیشن ہے ایم بی بی ایس ہے اس طرح کلینکل فیزیالوجسٹ ہے دس پوسٹ ہے فار ٹین فار این سی ڈی کلینک ہے بائیس سے چالیس سال اس کے لئے ایجو رکویرمنٹ ہے اور ایم سی ایم ایس سی یا ایم ایس سی کلینک فیزیالوجسٹ اس طرح چارج نرس ہے بی بی ایس سولہ ہے پچاس سیٹھ ہے دس فار ہیپیٹیٹس کلینک ہے بیس فار ان ان سی ڈی کلینک ہے اور دس فار ٹریج کلینک ہے اور دس فار ٹی بی سٹاف ہے اس کے لئے ایج رومنٹ جو ہے اٹھا بائیس سے چالیس سال ہے اور ریجسٹر ایک گریڈ نرس ان میڈ وائف کورس ریجسٹر ویڈ نرسنگ کونسل آف پاکستان ہیونگ ون یار ایکسپیرین نرس ان این ایر اگنیز ہاسپیٹل یا بی سی ایس نرسنگ یا پوست آرین اس طرح میڈیکل ٹکنیشن ہے بی بی ایس بارہ ہے تیس پوست ہے اور تیس پر تریج کلینک پوستنگ ہے اور اٹھا ری سی باتیس سال ہے اس کے لئے رقورمنٹ ہے اور اٹھلیس سیکنڈ ڈی ویڈین سیکنڈی سکول سیٹیفیٹر این سائنس فرم ارگنائز بارڈ یا دو یار دیپلومہ اس طرح ڈیٹا انٹری اپریٹر جو ہے بی بی ایس سولہ ہے چالیس پوست ہے دس فور ہیپیٹیٹس کلینک دس فور این سی ڈی کلینک اور دس فور ٹریج کلینک اور دس فور ٹی بی سٹاف بائی سی پی انتس سال ہے اس کے لئے ایس رقورمنٹ ہے اور اس کے لئے کوالفیکیشن بے سی ایس ہے یا بے ایس سی ایس 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 اس طرح اس کے لئے جو اپلائی کا دریقہ کار جو ہے وہ آن لائن ہے اور بیس چولائی دوہزر بائیس اس کا لاز ڈیٹ ہے ستائی جن دوہزر بائیس اسٹارٹ ہے اور ایڈا پیس کے ان لائن اپلائی ہے اور اس کی ڈوپیزورٹ پیس ہے وہ یہ بیل یا ایزی پیسج یا جیس کے اومنی پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں تو یہ معلومات انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جب کیوٹے کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ